تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں وقار حسین نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر شکر پڑیاں کے قریب ایف سولہ تیارہ گر کر تباہ ونگ کمانڈر شہید ہو گئے پاک فضائیہ کا ایف سولہ تیارہ 23 مارچ کی پریٹ کی رہسل کے دوران گر کر تباہ ہوا حکومت کا جنوبی پنجاب صوبے کا بل قومی اسمبلی میں پیش کرنے کا اعلان شاہ محمود قریشی کہتے ہیں جنوبی پنجاب کے دارالحکومت کا فیصلہ منتخب اسمبلی کرے گی قومی اسمبلی نے زینب الڑڈ بل کی منظوری دے دی مولانا اکبر چترالی نے بل کی مخالفت کر دی کہتے ہیں بچوں سے دیاتی پر سضائے موت نہ دے کر درندوں کو شہدی جا رہی ہے عمران خان کی حکومت کے زامن نواز شریف ہیں اتضاز حیثن کہتے ہیں حکومت اب نواز شریف کو واپس نہیں لا سکتی تفتان بارڈر پر کرنٹینہ میں موجود زائرین کی تعداد چار ہزار تک پہنچ گئی ڈاکٹر زفر مرزا کہتے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کیسز دگنے ہو چکے ہیں مبارک ویلیج پر کوئلہ بردار سمندری جہاز سائل سے ٹکرا گیا ایک بار پھر سائل کے آلودہ ہونے کا خدشہ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ بولٹن میں آغاز کریں گے سلامباد میں شکرپڑیاں کے قریب چاند تارہ کے جنگل میں پاک فضائیہ کا افسولہ تیارہ گر کر تباہ ہو گیا تیارہ حادثے میں ونگ کمانڈر نمان اکرم شہید ہو گئے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پاک فضائیہ کا افسولہ تیارہ 23 مارچ کی پریٹ کی رہیسل کے دوران گر کر تباہ ہو گیا ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق حادثے میں ونگ کمانڈر نمان اکرم شہید ہوئے جبکہ واقعی کی وجہات جاننے کے لیے ائر ہیڈکوارٹرز نے ایک آلہ ستی بورٹ تشکیل دے دیا ہے ریسکیو ٹی میں جائے حادثہ کی جگہ روانہ کر دی گئی ہیں تیارہ آبادی سے دور جنگل میں گرا ہے جس کے سبب آگ نے شدد اختیار کر لی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ حادثے کی جگہ کو سیکیورٹی اداروں نے گھیرے میں لے لیا ہے انتظامیہ کو آگ بجانے میں مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ جنگل ہونے کی وجہ سے وہاں رسائی میں مشکلات کا سامنا ہے واضح رہے کہ جائے حادثہ کے نزدیک ہی پاکستان اسپورٹس بورٹس کی ایمپلائی کالونی بھی موجود ہے بات کرتے ہیں حکومت نے جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کے لیے بل اسمبلی میں پیش کرنے کا اعلان کر دیا جبکہ اس کے لیے دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر آدم عمران خان کی سربراہی میں جلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ جلاس میں وزیر آلہ پنجاب عثمان بزدار جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے وفاقی وصوبائی وزرہ اور آئی جی پنجاب بھی موجود تھے وزیر آدم نے تحریک انصاف کے منشور کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے رائے لی جنوبی پنجاب کے عوام سے کیے وعدے کو عملی جامع پہنانے کے لیے اہم فیصلہ کیا گیا ہے شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ وزیر آدم نے فیصلہ کیا ہے کہ جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کے لیے اسمبلی میں بل پیش کیا جائے گا اور اس پر دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی مشاورت کی جائے گی کیونکہ دیگر سیاسی جماعتیں بھی یہ سمجھتی رہی ہیں کہ جنوبی پنجاب کی محرومیوں کا خاتمہ ہونا چاہیے بل پاس کرنے کے لیے تفاق کے رائے پیدا کرنے میں کچھ وقت لگے گا وزیر آدم نے فیصلہ کیا ہے کہ جنوبی پنجاب کو ایک صوبے کی شکل دینے کے لیے اسمبلی میں ایک بل پیش کیا جائے گا اور اس پر دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی مشاورت کی جائے گی اور ان کی بھی تائید حاصل کی جائے گی کیونکہ وہ بھی گاہے بگاہے اس کے بارے میں اپنی آراز سے ہمیں مستفید کرتی رہی ہیں وزیر خارجہ نے کہا کہ جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے سیکیٹریٹ بنانے کا فیصلہ ہوا ہے اس کے لیے تھاڑھے تین عرب روپے درکار ہوں گے سیکیٹریٹ کے لیے تیرہ ہزار پانسو اسامیہ درکار ہوں گی آئندہ مار تک ایڈیشنل سیکیریٹری اور ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب تائینات کیے جائیں گے دونوں افسران بھاولپور اور ملتان میں اپنے دفاتر قائم کریں گے ماضی میں وعدے کے مطابق جنوبی پنجاب کو فنڈس نہیں ملا کرتے تھے عبادی کے تناسب سے 35 فیصد فنڈ جنوبی پنجاب کے لیے مختص کریں گے جنوبی پنجاب محرومیوں کا علاقہ ہے اور اس کی محرومی کو ختم ہونا چاہیے ہمیں یہ سن کر بھی بہت خوشی ہوئی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے وہاں برملا کہا کہ پنجاب کے اس وقت کا جو بجٹ بنے گا ہم عبادی کے تناسب کو سانے رکھتے ہوئے 35 فیصد فنڈس جو ہیں وہ مختص کریں گے جنوبی پنجاب کے لیے قومی اسمبلی نے زینب الڈڈ بل کی دوبارہ مندوری لی بل کو ایوان نے کسرت رائے سے مندور کر لیا بل میں صدائے موت اور کساس کو ختم کر دیا گیا ہے مدید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں موسیقی وفاقی وزیر انسانی حقوق شیری مزاری نے زینب الڈڈ بل ایوان میں پیش کیا جو کسرت رائے سے مندور کر لیا گیا وفاقی وزیر انسانی حقوق شیری مزاری نے بل کی منظوری پر تمام جماعتوں کا شکریہ ادا کیا جماعت اسلامی کے رکن مولانا اکبر چترالی نے بل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ بچوں سے زیادتی پر سزائے موت نہ دے کر درندوں کو شہدی جائے رہی ہے بچوں سے زیادتی کی سزا فانسی رکھی جائے بل میں سزائے موت اور کساس کو ختم کر دیا گیا ہے اور بچوں کے خلاف جرائیم پر زیادہ سے زیادہ چودہ سال اور کم سے کم سات سال کی سزا ہوگی کسی بھی بچے کے اغوا یا جنس زیادتی کے واقعے کا مقدمہ درج ہونے کے تین ماہ کے اندر اندر اس مقدمے کی سماعت مکمل کرنا ہوگی پولیس بچے کی گمشودگی یا اغوا کے واقعے کی ریپورٹ درج ہونے کے دو گھنٹوں کے اندر اس پر کاروائی کرنے کی پابند ہوگی پیپس پارٹی کے رہنما اعتزاد احسن نے کہا ہے کہ شریف برادران کی طبیعت ٹھیک ہے دونوں بھائی ملک سے باہر چلے گئے اور پیسے بھی بچا گئے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پیپس پارٹی کے رہنما اعتزاد احسن اور فاروق ایتنائیک نے سنہائی کورٹ سرکٹ بینچ ہیدر آباد میں میڈیا سے گفتگو کی اعتزاد احسن نے کہا کہ عمران خان کی حکومت کے زامن نواز شریف ہیں حکومت اب نواز شریف کو واپس نہیں لاسکتی اس موقع پر فاروق ایتنائیک نے کہا کہ سولہ پرٹیشنز فائل ہوئی ہیں اقبال زیڈ احمد سمیت دو افراد گرفتار ہیں انہوں نے کہا کہ نیب نے عجیب ریفرنس فائل کیا ہے جس میں سارے بزنسمن ہیں اعتراض لگایا گیا ہے کہ سیل ٹیک زیادہ دیا گیا اگر سیل ٹیک زیادہ بھی دیا گیا تو کیا بری بات ہے انہوں نے کہا کہ دونوں بھائیوں کی طبیعت بھی ٹھیک ہے دونوں بھائی ملک سے باہر بھی چلے گئے اور پیسے بھی بچا گئے یہ وہی نواز شریف ہیں جو یہاں مرے جا رہے تھے اور وہاں یہ لوگ ملاقاتیں کر رہے ہیں ایران سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے جس کے بعد تفتان بارڈر پر کرنٹینہ میں رکھے گئے زائرین کی تعداد چار ہزار تک پہنچ گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں تفتان انتظامیہ کے مطابق ایران سے مزید ایک سو چوراسی پاکستانی تفتان پہنچ گئے ہیں جس کے بعد تفتان بارڈر پر کرنٹینہ میں رکھے گئے زائرین کی تعداد چار ہزار تک پہنچ گئی ہے جن میں مرد خواتین اور بچے شامل ہیں محکمہ سہد کے مطابق وائرس کے شبہ میں ٹیسٹ کے لیے موبائل لیب بھی تفتان پہنچ گئی جس کو ایک مخصوص جگہ پر منتقل کیا گیا ہے دوسری جانب پاک اگوان بارڈر دس میں روز بھی بند ہے سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ باب دوستی سے ہر قسم کی دو طرفہ عام دو رفت موطل ہے اور سرد کے دونوں جانب سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے ہیں اس کے علاوہ پاک اگوان دو طرفہ تجارت نیٹو سپلائی اگوان ٹرانزٹ ٹریڈ اور سنٹرل ایشیا کے ساتھ بھی تجارت موطل ہے سماجی رابطے کی ویب سائیٹ ٹویٹر پر ایک ٹوئٹ میں معاوین خصوصی برائے صحت ڈاکٹر زفر مردہ نے کہا کہ پاکستان میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے کیسز دگنے ہو چکے ہیں تمام انیس کیسز بیرون ملک سے آئے ہیں ڈاکٹر زفر مردہ کا کہنا تھا کہ یہ حیرت کی بات نہیں ایک سو چھے ممالک میں یہ بیماری پھیل چکی ہے تاہم ابھی تک مقامی سطح پر اس کے پھیلنے کے کوئی ثبوت نہیں ہے اگر ہم ذمہ داری سے کام کریں تو ہم پھیلاو سے بچ سکتے ہیں معاوین خصوصی برائے صحت کا کہنا تھا کہ وفاقی اور صبائی حکومتیں مل کر حوام کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کر رہی ہیں ریپورٹ ہونے والے نئے کیسز کی بہترین طبی نگداش کی جا رہی ہے لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی کوئلہ بردار جہاز کو تیز لہروں نے مبارک ویلیج کے ساحل کی جانب دھکیل دیا تھا جس کے نتیجے میں جہاز مبارک ویلیج کے ساحل کے چٹانی علاقوں میں پھنس گیا مدی جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کراچی کے علاقے مبارک ویلیج کے ساحل سے کوئلہ بردار سمندری جہاز ٹکرا گیا جس کے نتیجے میں ایک بار پھر ساحل کے آلودہ ہونے کا خدشہ ہے مقامی ماہیگیروں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ طفانی لہروں کی وجہ سے جہاز کا نکلنا ممکن نہیں کوئلہ بردار جہاز کا تعلق بلوچستان میں قائم ایک چینی پاور کمپنی سے ہے مبارک ویلیج کے کانسلر سرفراز حارون نے جہاز سے آلودگی پھیلنے کے خدشات کا ادار کرتے ہوئے کہا کہ کوئلہ پھیلنے کی صورت میں مبارک ویلیج کا ساحل ایک بار پھر آلودہ ہو جائے گا اکتوبر 2018 میں مبارک ویلیج کے سمندر میں تیل بہنے کے باعث ساحل بری طرح آلودہ ہو گیا تھا سرفراز حارون کا کہنا ہے کہ مبارک ویلیج کے ساحل پر تیل آنے کے ذمہ داروں کا تحال پتہ نہیں لگایا جا سکا مقامی ماہیگیروں کا کہنا ہے کہ ساحل پر تیل کے باعث شدید آلودگی سے مچھنیوں سمیت دیگر آبی حیات کو نقصان پہنچا تھا تیل کی وجہ سے ماہیگیروں کا روزگار بھی متاثر ہوا تھا ماہیگیروں نے الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ تیل سے ماہیگیروں کے نقصانات کا تحال حکومتی اداروں کی جانب سے عدالہ نہیں کیا گیا ہے اگر اس کوئلہ بردار جہاز کو نہیں نکالا گیا تو سمندری حیات کو ایک بار پھر نقصان ہوگا ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسپنز کر رکھی ہیں ماہاں آگیز وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بوشہ خان سارا آر سانہ کادیم قاکب فاروقی نرچز الفکار دوبا شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان